بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں یہ گیارویں جماعت کے لیے اور بارویں جماعت بھی اس سے استفادہ کر سکتی ہے نظم نگاری عام طور پر نظم سے مراد شائری لی جاتی ہے جیسے نصر و نظم کہا جاتا ہے پھر نظم میں بہت سارے چیزیں ہیں جیسے غزل ہے مرسیہ ہے کسیدہ ہے مصنوی ہے نظم الگ طور سے بھی ایک سنف سخن ہے جو غزل کے یعنی کے بالکل برعکس ہے تو آج ہم اسی بارے میں پڑھیں گے ہم اسی امید کے ساتھ آپ طلبہ و طالبات سے مخاطب ہیں کہ آپ غالباً بچپن ہی سے اردو نظموں سے معنوس ہیں یعنی جانتے ہیں اردو نظمیں آپ نے پڑھی ہیں ابتدائی جماعتوں سے لے کر سانوی جماعتوں تک آپ نے مشہور نظم کو شعرہ کی خوبصورت نظموں کو سنا اور پڑھا ہوگا اور کبھی اسکولوں میں سٹیج پر بھی چند دلکش نظموں کو ترنم کے ساتھ پڑھ کر دوستوں کے لئے لطف و سرور کا سامان مہیا کیا ہوگا نظیر، آزاد، حالی، اسماعیل میرٹی، چکبست اور اقبال وغیرہ جیسے معروف نظم گو شاعروں سے آپ پہلے ہی آشنا ہیں مختلف بچوں کے لئے انہوں نے لکھی ہیں یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ انشوران خدا کی وحدانیت، مظاہر فطرت، انسانیت، وطن کی محبت اور دیگر بہت سارے موضوعات پر نظمیں لکھی ہیں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ غزل کے مقابلے نظمیں ایک عنوان کے تحت لکھی جاتے ہیں یعنی غزل جب ہم لکھتے ہیں تو غزل کی اوپر کوئی عنوان نہیں ہوتا آپ اپنی کتاب کو دیکھ لیجئے وہاں پہ جو غزلوں کا پورشن ہے غزلوں کیسے وہاں پہ مثال کے طور پہ آپ کی ولی دکھنی کی غزلیں ہیں تو غزل نمبر ایک، غزل نمبر دو، اقبال کی غزلیں ہیں، غزل نمبر ایک، غزل نمبر دو شاد عظم عبادی کی ہیں تو غزل نمبر ایک، غزل نمبر دو لیکن جہاں نظم نگا رہی ہے تو آپ کی پہلی نظم جو ہے اس کا نام ہے ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک عرضو ہے، حسن اور مزدوری ہے اسی طرح سے دوسری نظمیں ہیں غزل اگر اردو شائری کی مقبول ترین صنف ہے تو اس نظم تو نظم اردو شائری کی وسیط ترین صنف ہے کیونکہ اس صنف میں بہت زیادہ تجربے کیے گئے ہیں بے شمار عنوانات پر نظمیں لکھی جا چکی ہیں اور یہی اس کا وسط کی دلیل ہے گیارویں اور باری جماعت کی اردو نصاب میں بھی اردو کی کچھ ممتاز نظم گوش و آرہ کی بڑی مانخیز نظمیں ہیں جن کا گہرائی سے مطالعہ آپ طالب المکلی ضروری ہے تاکہ اس سے تو ایک تو آپ کی جمالیاتی زوگ کفر و ملے اور دوسرا آپ کے اندر نیک خیالات نیک جذبات اور حسین احساسات پیدا ہو سکیں ہاں بچوں یہاں پہ میں چونکہ گیارویں جماعت سے بھی مخاطب ہوں اور بارویں جماعت سے بھی مخاطب ہوں تو جن نظموں کا نام میں نے لیا وہ بارویں جماعت کے لئے ہیں گیارویں جماعت کے لئے جو ہیں وہ ہے جیسے ہے خود ستائی ہے ٹھیک ہے نا ریل اور رات ہے اس طرح سے فرضی لطیفہ ہے اب اچھو نظم ہوتا کیا ہے نظم کی سنفشناخ نظم کا لفظہام طور سے نصر کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے اور جملہ اصناف شہری کو بھی نظم ہی کہتے ہیں سیدبار سے قصیدہ مسنوی غزل روبائی اور دیگر اصناف شہری نظم کے تحت آتے ہیں لیکن یہاں سے نظم سے مراد ہمارے نظم سے ہماری مراد وہ مخصوص سنف ہے جسے عام طور پر غزل کے مقابل رکھتے ہیں غزل کی ایک مخصوص صحیحت ہے اور نظم کی نہیں نظم کے لغوی معنی موتی پرونے کے ہیں یعنی ایک لڑی میں موتیوں کو پرونہ خیال و فکر کی شیرازہ شین یہ بددی تسلسل اور ربط یہی نظم کی پہچان ہے غزل کے برخلاف نظم کی حیط مخصوص نہیں ہوتی لیکن اس کے اشار میں خیال یعنی مضمون کا تسلسل پایا جاتا ہے کیونکہ نظم کسی ایک مضمون پر کہی جاتی ہے تو بچوں یہ ہو گیا اب جس طرح نظم کی موصوات لا محدود ہیں اسی طرح اس کی شکلیں ان کی تعداد بھی محدود ہے مسمت کی ساری شکلیں یعنی مسلس تین اشار مربع چار مخمس پانچ مسدس چھے مصبے سات مسمن آٹھ متسس نوم معاشر دس سب اس میں شامل ہیں تو یہ ان کی ہیں بچوں اب آئیہ آپ نمونے کے طور پر دیکھیں کہ نظم سے کون سی شکلیں اختیار کی ہیں غزل غزل کے فارم میں بھی نظم غزل کا فارم نظم سے قد ہی مختلف ہے لیکن نظم نے اس کا اکثر خیال کیا مثال کے طور پر اقبال کا طرح سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی گل ستہ ہمارا ایک نظم ہے لیکن شاعر نے غزل کا فارم اختیار کیا ہے یعنی کہ پہلے جو شیر ہے اس میں ردیف پیار کافیہ بھی ہے مسنوی اقبال کی نظم والدہ مرہومہ کی یاد میں مسنوی کی شکل میں لکھی گئی ہے اسی طرح سے بچوں ترقیب بان ترجیب اند اور مستضاد قطع مسمت یہ جو ہیں نظمیں لکھی گئی ہیں تو اب موٹے طور پر آپ یہ ریاض رکھیں گے کہ نظم جو ہے وہ غزل سے مختلف ہے نظم کا عنوان ہوتا ہے غزل کا عنوان نہیں ہوتا